محرم میں پہلے دن سے ہی ڈھول بجانا شروع کر دینا یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے شاید نہیں سنے ہوں گے تو میں سنانے والا ہوں دکھانے والا ہوں آپ کو بنے رہے ہیں ویڈیو کو چھوڑ کر کے نہ جائیں آخر تک بینہ اسکپٹ کیے اس ویڈیو کو دیکھ لیں مزا آنے والا آئے انشاءاللہ اس میں سناب الحشمتی صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی بہت وائرل ہوا ان کا یہ ویڈیو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے دن سے ہی محرم میں ڈھول بجانا شروع کر دینا اعلان کر دینا اس چیز کا کہ اب امام حسین کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اس طرح سے انہوں نے جملے استعمال کیے تھے اور ان کی بات کا جو جواب دیا ہے مفتی شہزاد علم صاحب نے ان کی بات کا جواب دیا ہے کس انداز میں جواب دیا ہے وہ بھی آپ کو سنانے والا ہوں لیکن پہلے اب ان کی بات سن لیں پہلے ان کا بیان سن لیں ایک منٹ کا بیان ہے ان کا یہ سن لیں انہوں نے کیا کہا تھا باقی جن لوگوں نے دیکھا ہوگا اس ویڈیو کو وہ تو ان کو تو معلوم ہی ہوگا لیکن انہوں نے جو کہا ہے جو لوگ دیکھ نہیں پائیں وہ بھی سن لیں ان کی بات کو اس کے بعد میں ان کا جواب میں جو مفتی شہزاد علم نے جواب دیا ہے ان کی بات کا وہ بھی میں آپ کو سنانے والا ہوں پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد افران آج معروف بھائی کی ویڈیو لے کر حاجر آیا ہوں اس ویڈیو کا دکھانے کا بس ایک ہی مقصد ہے محرم کے پہلے ہی دین سے دھولک بجانے کا حکم کس انسان نے دیا تھا آج آئیے اس ویڈیو میں سنیں گے معروف بھائی کی جوانی اور اس ویڈیو کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انساء اللہ تو بینہ دیر کیے ہوئے آئیے اس ویڈیو کو پہلے دیکھتے ہیں دوستو معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے آپ کو خیریت سے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارکہ وطالعہ آپ کو اور بھی خوش رکھے دین و دنیا کی دولت سے مال عمال فرمائے آمین یا رب العالمین محرم میں پہلے دن سے ہی دھول بجانا شروع کر دینا یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے شاید نہیں سنے ہوں گے تو میں سنانے والا ہوں دکھانے والا ہوں آپ کو بنے رہے ہیں ویڈیو کو چھوڑ کر کے نہ جائیں آخر تک بھی نہ سکپ کیے اس ویڈیو کو دیکھ لیں مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ سنابل حشمتی صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی بہت وائرل ہوا ان کا یہ ویڈیو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے دن سے ہی محرم میں دول بجانا شروع کر دینا اعلان کر دینا اس چیز کا کہ اب امام حسین کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اس طرح سے انہوں نے جملے استعمال کیے تھے اور ان کی بات کا جو جواب دیا ہے مفتی شہزاد علم صاحب نے ان کی بات کا جواب دیا ہے کس انداز میں جواب دیا ہے وہ بھی میں آپ کو سنانے والا ہوں لیکن پہلے اب ان کی بات سن لیں پہلے ان کا بیان سن لیں ایک منٹ کا بیان ہے ان کا یہ سن لیں انہوں نے کیا کہا تھا باقی جن لوگوں نے دیکھا ہوگا اس ویڈیو کو وہ تو ان کو معلوم ہی ہوگا لیکن انہوں نے جو کہا ہے جو لوگ دیکھ نہیں پائیں وہ بھی سن لیں ان کی بات کو دن سے دھول بجانا شروع کر دینا ہمارے باپ دادا نے سولے اور گھٹیاں نہیں تھمائی ہیں ہمیں پیدا ہونے کے بعد بسم اللہ خانی کے بعد اللہ تعالیٰ نبویہ خلفتہ و عزبیہ ہاتھوں میں دیا سبحان اللہ سبحان اللہ پہلی محرم کو ڈھول بجاؤ گے کتنے مرد کے پوتھ ہیں بجاؤ گے سب پوچھیں گے کیوں بجات ہو کہنا بابو ہم نے گھوہ کو جمع کرے ہیں گاؤں کو جمع کرے ہیں تو کا کوئی خبر نہیں ہے ہم تو فتاوہ علمگیری پڑے ہیں کیونکہ اعلان کے طور پر گھول بجانے کی رخصت ہے اپنے تو کہا اعلان کرت ہو کہنا بابو ہم اعلان کرت ہیں کہ ماما حسین کا مہینہ شروع ہوگا دیکھئے اپنے ویڈیو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس لئے اعلان کرنا ڈھول بجا کر کے کہ امام حسین کا مہینہ شروع ہوگیا ہے ان کے جواب میں یہ فتاوہ علمگیری کو رہا رہا ہے بیچ میں بار بار فتاوہ رزبیاں کو بیچ میں لہا رہا ہے ان کے جواب میں مفتی اکرم رضا اسحاقی صاحب جو ہمارے امام صاحب ہیں ہمارے استاد بھی ہیں الحمدللہ تو وہ انہوں نے بھی ان کی بات کا رد کیا تھا ان کا چینل ہے ایم اے حساری نیٹورک دلائل کے ساتھ دلائل کے ساتھ میں جواب دیا انگا حضرت نے اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی جو ان کا جواب ان کو جو دیا ہے مفتی شہزاد علم صاحب نے ان کی میں آپ کو ویڈیو دکھا دوں کس انداز میں انہوں نے جواب دیا ہے دیکھیں درہ سنیں درہ ڈھول بجے گا تیرا ڈھول مرے گا تب ڈھول بجے گا ڈھول بجوانا موت آ جائے تو موت سے پہلے بصیت کر کے جانا بجاؤ ڈھول سہی بات ہے تو ڈھول بجانا لوگ کہیں کیوں کہنا کہ ان سے کہنا کہ جب ڈھول بجاؤ تو پہنڈی بار ڈھول بجا کے بتانا کہ اب فلا سام مر گئے ہیں اب ڈھول سے مرنے کا اعلان ہونا پھر تھوڑی جیر کے بعد ڈھول بجوانا بولے اب کیا بولے اب حضرت کو غسل دینے کے لیے لے کر کے جانا پھر تھوڑ بجوانا اعلان ہے نا بھر تھوڑ بجوانا اور کہنا کہ اب بولے اب کیوں ڈھول بجرا ہے بولے اب حضرت کی نمازے جنازہ ہونا ہے بولے اس کے بعد پھر تھوڑ بجوانا بولے اب کیوں بولے اب حضرت کو قبر میں اتارا جانا ہے پھر تھوڑ بجوانا کہنا اب کیوں کب حضرت دلکل اندر چلے گئے ہیں اور قبر بند ہو گئی اب آپ لوگ گھر جا سکتے ہیں چاہتی ان کو تماشا ملاکڑا کرسکتے ہیں دس دن بھول بجا کریں ہم نے کہا ہمیں معلوم ہے تو کہا جا کے بیٹھنے لانا ماں سمجھ گئے آلہ حضرت کی آدھی بات بیان کر کے اگر کوئی کتنے ہی بڑے پیر اور بلی کا بیٹا کیوں نہ ہو یاد رکھنا ہم بیٹا نہیں دیکھتے اب ہم تو وہ لوگ ہیں جب پسجد نبی میں جاتے ہیں تو پہلے مسلح کا امام دیکھتے ہیں جب پسجد نبی کے اندر ہم جا کے چاہت پرتال کرسکتے ہیں تو بھی دستان میں چاہت پرتال کیوں نہیں لگی ہوں گی مرچے لگتی ہوں گی کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے مرچے لگتی ہوں گی مجھے معلوم ہے بہر کر رہے ہیں سلو آلہ حضرت کی اولاد میں بھی ہم شیک کرتے ہیں ہر ایک کو قبول نہیں کرتے آپ کہیں گے آلہ حضرت کی اولاد میں بھی جات پرتال میں نے کہا ہم نہیں کہتے آلہ حضرت نے یہ نہیں کہا میرا مسلح جو میری اولاد سے ظاہر ہے بلکہ کہا میرا مسلح جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اور جب آلہ حضرت نے کہہ دیا کہ میرا مسلح جو میری کتابوں سے ظاہر ہے تو اگر آلہ حضرت کی کتابوں پر عمل کرنے والا اپنے وقت کا مولانا حامد رضا خان ہوگا تو محمد رضا خان نہیں حجت الاسلام کے نام سے یاد کریں گے اگر عمل کرنے والا مصطفی رضا خان ہوگا تو مفتی آدم کے لقب سے یاد کریں گے اگر عمل کرنے والا ابراہیم رضا خان ہوگا تو مفسر آدم کے لقب سے یاد کریں گے اگر عمل کرنے والا اختر رضا خان ہوگا تو ہم تاج الشریعہ کے لقب سے یاد کریں گے اور اگر عمل کرنے والا حجت رضا خان ہوگا تو قابیہ قابیہ ہندوستان اور قائد ملت کے نام سے یاد کریں گے اور اگر آلہ حضرت کے مسلط پر چلنے والا اپنے وقت کا زیاہ المصطفیہ ہوگا تو محجسِ قبیر کے نام سے ہارے تکبیر ہارے رسالت قیزانِ حضور قائد ملت قیزانِ حضور محجسِ قبیر نسلتِ آلہ حضرت محجسِ حضاد عالم صاحب قدلہ بات سننے دو اور اگر مسلط پر عمل کرنے والا مولانا حشمت علی لکھ نوی سممہ پیلی بھیتی ہوگے تو ہم ان کو مولانا حشمت علی نہیں حضور شیر بیچے اہل سنت کے نام سے اور سنو اگر عمل کرنے والے اپنے وقت کے مولانا مشاہد رضا صاحب ہوگے تو ہم ان کو مشاہد ملت کے نام سے یاد کریں گے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اپنوں کو کیسے نکالا جاتا ہے ہمیں نکالنا بھی آتا ہے اور اپنوں کو پچانا بھی آتا ہے سنا آپ نے حضرت کی بیان کو آدھیا دوری بات بیان نہ کہے آلہ حضرت کی مکمل پڑے آلہ حضرت کو مکمل بھائی مکمل پڑے آمیر آلہ حضرت کو الحمدللہ اچھا کیا جواب دیا حضرت نے حضرت نے کہا کہ مرے تو ڈھول بجائیں اعلان کے طور پر بہت سے لوگ اس طرح کے بہت سے علماء اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب تم مرے تمہارا گھر میں کوئی مرے تو تم ڈھول بجاؤ تو اس کے جواب میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی امام حسین کی شان ظاہر کرتے ہیں تب دس محرم کو محرم میں ڈھول بجائے جاتا تب وہ تو امام حسین ہے ہمارے مرنے پر ڈھول کی ہو جائیں ہم اپنے مرنے پر ڈھول کی ہو جائیں ہماری کیا حصیت ہے ہماری کیا تو بھئی ہمارے حضور نے جو کیا وہ ہم کرتے ہیں جو حضور نے کیا وہ سنت ہے جو ہمارے حضور نے کیا وہ ہمارے لئے سنت ہے اسی طرح امام حسین نے جو کیا ہو امام حسین کے نقش قدم پر بھی ہمیں چلنا چاہیے تو جب ان کے لئے آپ ڈھول بجا رہے ہو تو اپنے لئے بھی ڈھول بجاؤ اپنے لئے بھی ڈھول بجاؤ یہاں سے مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی اور ویڈیو پسن آئی ہوگی ویڈیو پسن آئی ہو اللہ پاک گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کرننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و عبروں کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے دنیا میں جہاں کئی پریشان مسلمان ہیں سب کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائے جو بھی روزگار ہیں اللہ پاک ان کو جائز روزگار عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے جو صحبے اولاد ہیں اللہ پاک ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے دنیا میں کہیں بھی بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں اللہ پاک ان کو بیزت رحائی عطا فرمائے جو بیچا مقدمہ واضیوں میں بھسے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو اس سے چھٹکر نصیب فرمائے خصوصیت کے ساتھ مفتی سلمان ازہری صاحب کو اللہ پاک بیزت رحائی عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو سے اللہ پاک شفایابی عطا فرمائے آقا کے صدقے میں ہماری دعاوں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ